تیوچن ایک بجرگوں کی ہائے اور بیوکفوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے دو جندگی میں چھوٹی موٹی ہاروں سے حطاس مت ہوئیے کیونکہ جو چندن گس جاتا ہے وہے بھگوان کے مستور لگانے کے کام آتا ہے لیکن جو نہیں گستا وہے صرف آگ جلانے کے کام آتا ہے تین جیون میں ہاتھ اسی کے سامنے جوڑیں جو آپ کی امیدوں کو کبھی نہ توڑیں چار باپ کی دوتی فٹی ہو تو بیٹے کے برانڈڈ کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر اپنے ہی گھر کی استری سے انچی آواز میں بات کی تو گھر میں دیوی پوجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پانچ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا گھی اور روئی صدیوں سے جلتے آ رہے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دیا جل رہا ہے چھ وقت اور دوستوں دو ایسی چیز ہے جو ملتے تو مفت میں ہیں لیکن اس کی قیمت ان کے کھونے پر پتا چلتی ہے سات پتنی سمجھدار ہو تو گھر جلدی بن جاتا ہے آٹ اگر بچے سمجھدار ہوں تو گھر سورگ بن جاتا ہے نو ماں باپ کا ساتھ ہو تو جیون سکھی ہو جاتا ہے دس پریوار میں آگرہ نہیں پرنتو آدھر جرور ہونا چاہیے گیار پریوار میں بھے نہیں کنتو ایک دوسرے پر بروسہ ہونا چاہیے بارہ پریوار میں قانون نہیں پرنتو انشاشن ہونا چاہیے تیرہ خوش رہنے کے لیے یاد رکھیں یہ پانچ باتیں بولنے سے پہلے کسی کی باتیں سننا سیکھو جادہ کھرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو پوجہ کرنے سے پہلے بھگوان میں وشواش کرنا سیکھو مرنے سے پہلے جندگی خوشی سے جینا سیکھو لکھنے سے پہلے کسی بھی بات کو سمجھنا سیکھو ایسا ہی اچھی باتیں جاننے اور سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے آپ کا ایک لائک اور سبسکرائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے دھنیواد